میں جادو ٹو نے تعویز گھنڈے پر یقین نہیں رکھتا لیکن کل پاکستان نے جس طرح ہندوستان کی ایسی کی تحصیح کی ہے اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ایک جادو ہے جو یقیناً کام کرتا ہے اور کل پاکستان کی جیت میں وہ جادو جو ہے سر چڑھ کر بولا وہ ایک تعویز بھی ہے ایک جادو بھی ہے ایک بقیدہ منتر ہے جس کو پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ممکنہ یا متوقع ہار ہوتی ہے جو ہندوستان نے ہمارے بارے میں بنائی ہوئی تھی وہ آپ کے دشمن کی یعنی ہندوستان کے ذاوی سے دیکھیں تو پاکستان کا دشمن ہے اس کی جیت میں تبدیل ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر میں تھوڑی دیر میں بات کروں گا لیکن پہلے ہم آپ کو بتا دوں کہ یہ جو جیت ہے اس نے پاکستان کے اندر کرکٹ کی تاریخ بدل دی ہے بہت عرصے سے ہم زیر اطاب تھے نیوز لینڈ نے جو پاکستان کے کرکٹ کے ساتھ دو نمبری کی اور اس کے بعد برطانیہ نے اس دو نمبری کے اندر حصہ ڈالا بعد میں خیر وہ معافی تلافی کرتے رہے اس کے بعد تو ہم پر بہت ہی زیادہ پریشر تھا پھر منجمنٹ کے اندر تبدیلی ہوئی ٹیم کے اندر تبدیلی ہوئی تو خیال یہ کیا جارہا تھا کہ جو سری لنکا کی ٹیم کے اوپر اٹیک کے بعد ہمارے اوپر مسلسل ایک دباؤ ہے اس دباؤ کو لے کر ہ ہم جا رہے ہیں اس ٹورنمنٹ کے اندر اور پھر ہندوستان کے ساتھ پہلا میچ اور ہندوستان میں پھر آپ نے دیکھا جو سوا عرب کے قریب ان کی پاپولیشن ہے ساری کی ساری پاکستان کو رگیدنے پر لگی ہوئی تھی اس دباؤ میں سے نکل کر دس وکٹوں سے ہیرانہ ہندوستان کو اور ایسا ہیرانہ جس طرح بچوں کو آپ مار لگاتے ہیں بہت کامیابی کی بات جو ہمارے فاس بولر ہیں شائنہ فریدی ان کو تو آپ نے دیکھی لیا ہے باکمال بالنگ کی ہے مین آف دا میچ مل گ گیا ہے ویل ڈیزرڈ ویل ارنڈ بابر آزم فرسٹ ریٹ بیٹس میں کل بھی سننل کباز کر جو ہیں وہ کمنٹک دوران کہہ رہے تھے کہ بابر کولی کے موازنے ہوتے ہیں تو بابر نے آج یہ ثابت کیا کہ کولی سے زیادہ پیچھے نہیں ہے زیادہ پیچھے نہیں ہے کولی سے بہت آگیا ہے بھائی زیادہ پیچھے کی بات ہی نہیں ہے اس کی بنیادی اگر آپ باڈی لینگویج کی بات کرے تو کولی تو اتنا ہائپر قسم کا بیٹس میں ہے بیٹس میں بہت اچھا ہے ہائپ اس لیبل کے اوپر آ کر بھی اگر آپ چوکہ مارنے کے بعد اپنے آپ کو شابیشیاں دینے لگ جائیں تو پتہ نہیں کیا پھر آپ نے زندگی میں کیا اپنی ٹریننگ کی ہوگی زینی طور پر کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی آپ اس سے سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ایک بہت بڑا کوئی کارنامہ کرتی ہے بابر اس کے مقابلہ برکول تھنڈا بیٹس میں آرام سے کھیلتا ہے اپنی گیم کو تبدیل نہیں کرتا دوسرے کا مو نہیں چڑھاتا فوکس کر کے کھیلتا ہے بات ہم سے کھیلتا ہے اور اسی اپنی بنیادی صحیح اور کلاسک ٹیکنیک کے ذریعے وہ رن سکور کرتا ہے کل جو انہوں نے نینگز کھیلی ہے باکمال نینگز کھیلی ہے کپتانی ان کی زبردست تھی کل تو یوں لگ رہا تھا جس چیز کو ہاتھ لگا رہا ہے بس سونے میں تبدیل ہو رہی ہے بالنگ چینجز سے لے کر فیل پلیسمنٹ تک ایوریتنگ بس ایکسکوزٹ باقی لوگوں نے بھی بڑا زبردست کام کی میرے خواہم میں ہمیں ان کو اکنالیج کرنا چاہیے ہاریس نے بہت زبردست بالنگ کی جس بارڈر کے پاس اتنی پیس ہوتی نے اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا لیکن ناصر حسین جن کی کمنٹری کے بارے میں میری بڑی ریزرویشنز ہمیشہ رہتی ہیں کل بھی ان کی کمنٹری کے اندر آپ کو ایک خاص قسم کا ہندوستان کے حق میں جو تاثبہ وہ نظر آتا ہے پاکستان نے اتنی بڑی وکٹری لیا اور ہندوستان کی ساتھ ساتھ وہ تعریفیں کری ہے یہ نہیں کہ نہیں کرنی چاہیے لیکن موقع محل کے م وہ کہہ رہے تھے کہ ہاری سویل نے جو ہے وہ کبھی سلو بول میں نے اس کو کرتے ہو نہیں دیکھا ہاری سویل کو آپ نے دیکھا کتنے سلو بول کرتے ہوئے اس کے بعد ہاری سویل نے پانچ سلو بولیں کی جس بندے کے پاس ایک سو پچاس کی اوپر ایک سو باون کی اوپر بول کر رہا تو اس کے لیے سلو بول کرنا بہت بڑا ڈسین ہوتا ہے بہت اچھے اس میں بول کی ہیں میرے خواہ میں شاداب کو بھی بلکو شاباشی دینی چاہیے رائٹ ہم لگ سپنر ہائی پریشن میچ کے اندر اتنی لائنے لائنز برقرار رکھنا ایک آدھ بال الٹا پڑی جاتا ہے بہت زبردست انہوں نے بالنگ کی کیچ پکڑے فیلنگ بس ایکسکویزٹ شویب ہوں حفیظ کا بھی بلکہ ایک اور اگر آپ دیکھیں بہت انہوں نے اچھا اور کیا اماد نے اپنا جو اور کیا بہت اچھا کیا حسن رنزران کو زیادہ پڑے لیکن پانٹ بیٹنگ کرتے ہی ایسے بیوکوفوں والی بیٹنگ کرتا ہے ایک ایک ہاتھ گھماتا رہتا ہے لگ گئی تو ل گئی اور اکثر وہ مار بھی دیتا ہے دو جو چھکے ہمارے وہ کوئی کرکٹنگ شورٹس نہیں تھے لیکن بارل سکور انہوں نے پڑھ گئے آؤٹ انہوں نے کیے تو یہ تمام ٹیم ایفرٹ ہے اگر آپ دیکھیں مل کر انہوں نے کام کیا اور کل جو عمومی طور پر کسی بھی ٹیم کی باڈی لینگویج ہے اس کی فیلنگ سے اس کا اظہار ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ سب نے جان لڑائی شویب کہاں سے بھاگ کے جاتے اور کہاں پر بال روکتے اور چوکا ہو بھی رہا ہوتا تو چھلانگ لگا کے اس کو روکنے کوشش کرتے اور کیچز بالکل نہیں چھوڑے تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ٹیم کے اندر سپیرٹ کی تھی اور پریشر بالکل نہیں لیا جو جس جادو کی میں بات کر رہا ہوں جس جادو نے پاکستان کو حقیقت میں جتوایا ہے جس طرح میں نے کہا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ جادو ایگزسٹ کرتا ہے وہ ٹونہ ایگزسٹ کرتا ہے وہ تاویز ایگزسٹ کرتا ہے اس جادو کا جو اظہار ہے وہ رزوان نے کیا رزوان اگر آپ مجھ سے پوچھیں تمام ٹیم کی ایفرٹ کو سلام رزوان کو دو سلام کیونکہ رزوان جو ہے نا ایک ایک تحفہ ہے کسی بھی کرکٹنگ ٹیم کے لیے اس وئے سے تحفہ ہے کہ ایک تو انرجی کا لیول جو وہ لے کے آتا ہے اپنی پارٹیسپیشن کے ذریعے اپنی رننگ کے ذریعے اور اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے وہ نیکس نیول پر اپنے ٹیم میٹس کو لے جاتا ہے بابر کے ساتھ اگر کوئی ایسا پلیئر کھڑا ہو جس کو مشکل ہو کھیلنے میں تو بابر کو نفسیاتی طور پر تھوڑی سی سپیس چاہیے ہوتی ہے جس کرنے کے لیے رزوان ان کو ایک موافق محول فرام کرتے ہیں پہلے اوبر کے اندر ہی ایک چوکا ایک چھکا اور برابر کر دیا ہے اس آپ تو دوسری انڈ کیوپر کر بابر کھڑے دیکھ رہے ہیں ان کو تو ان کو حوصلہ ہوتا ہے کہ اگر میں دو والڈ ڈاٹ کھیل بھی جاؤں گا تو پرلی سائیڈ کیوپر سے برابر ہو جائے گا پھر رننگ بیٹوین دو بکٹ سوپر فٹ ہے اور بابر کو بھی بھگا بگا کے ساتھ سوپر فٹ کر دیا تو بابر کے فٹنس رزوان کے فٹنس لیکن رزوان جو ہے ہی سیٹس سٹینڈرڈ دوسری بات یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی پریشن نہیں لیتا جو وہ پی ایس ایل کے اندر کھیل رہے ہوتے ہیں ویسی کی ویسی بیٹنگ جو ہے وہ انڈیا کے خلاف بھی کر رہے ہیں ان کو ان کو کوئی جو ہے اعتماد کی کمی آپ کو نظر نہیں آتی نہ اور نہ جو ہے وہ انڈر کانفیڈنٹ ہوتے ہیں تو ایک بڑا زبردست بیلنس پر قرار رکھتے ہیں اور جو انہوں نے ثابت کیا وہ یہ کہ میند جو ہے آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے مسلسل پریکٹس جو آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے یہی رزوان تھے جو دو تین سال پہلے پی ایس ایل کیو پر نہ باہر بیٹھے ہوتے تھے پلینگ سکارڈ کا حصہ نہیں ہوتے تھے اور اس کے بعد اگر ان کے قریبی جو دیکھنے والے ہیں جو ان کو جانتے ہیں چند ایک سے میری بھی واقفیت ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ رزوان نے میند کتنی کی ہے جو جس طرح سویپ شارٹ کے اوپر جو ہے وہ چوکا مار دیا اور نیم سویپ شارٹ کے اوپر چکا مار دیا وہ ایک سو چالیس بیتالیس کے اوپر بال آ رہا ہے اس کو اس نے سویپ کر دی بیچ میں سے یہ شارٹس انہوں نے پریکٹس کیا ہزاروں مردہ یہ شارٹس کے لیے تو اپنی شارٹس کو انہوں نے پکا کیا ڈریلز کے ذریعے اور محنت کے ذریعے انہوں نے اپنی فٹنس کو اس لیول پر لے گئے کہ وہ انٹرنیشنلی پرابلی سب سے فٹ کرکٹرز کی کیٹیکری کے اندر آ جاتے ہیں اور پھر جس اعتماد کے ساتھ اور جس امید کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں میرے خیال میں وہ اصل میں جادو ہے تو ان کا جادو کیا ان کا ایک ہی جادو ہے جی اور وہ وہاں جادو جس کی اوپر مجھے یقین ہے وہ ہارڈ ورک کا جادو کوئی طریقہ نہیں ہے ہارڈ ورک اگر آپ نہ کر رہے ہوں تو آپ درختوں کی اوپر لٹکا لیں پٹیاں اور کر لیں تویز گنڈے اور لے آئیں انگوٹھیاں اور ڈال لیں ہار کوئی فرق نہیں پڑھنے لگا صفر فرق پڑھے گا کوئی فرق نہیں پڑھ لے گا آپ کو ذہنی طور پر تسکین ہو جائے کہ صفر فرق پڑھے گا اگر آپ کام نہیں کرتے نا تو تعویز گنڈے کسی کام کے نہیں ہے اور ایک ہی تعویز ہے وہ ہے اگر آپ کام کریں آپ کے کرکردگی ٹھیک ہے آپ کی کمیٹمنٹ ٹھیک ہے اور آپ دونمبری نہیں کر رہے ہیں اگر آپ ایک طرف سے دونمبری کر رہے ہیں اور ساروں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنے کام کا آپ کو پتہ نہ ہو اور ہر وقت آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور اس کے بعد اپ اپنے سر کی اوپر آپ بے شک پتھروں کا تاج رکھ لیں اپنے انگلیوں کے اندر آپ بے شک بی سیوں انگوٹیاں ڈال لیں اور درجنوں ہار جو ہے اپنے اوپر سے وار لیں اور دنیا بھر کا جانور قربان کر لیں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا تو ایک جادو جو پاکستان کی جیت کو جس نے سو فیصد جس کی اوپر مہر لگا دی وہ ہارڈ ورک کا جادو ہے اور میرے خیال میں رزوان جو ہے اس جادو کا ایک زندہ نمونہ ہے کہ جب آپ ہارڈ ورک کرتے ہیں جب آپ کمیٹمنٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو نتیجے ایسے ہی نکلتے ہیں تو جیت کے خوششوں میں لوگوں نے اور بھی بہت ساری باتیں کی جادو ٹونے کے حوالے سے خوشکسمتی کے حوالے سے کچھ من چلے جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم صاحب چونکہ ملک میں نہیں تھے تو پاکستان نے بڑی زبردست کامیابی حاصل کی اور انہیں یہ کہنا شروع کر دیا جو کہ وزیراعظم صاحب سے درخواست کریں کہ جب تک ایٹورنامنٹ ختم نہیں ہو جاتا تو باہر ہی قیام کریں ویسے مائچ کو باہر سے دیکھتے رہیں تو چاہد پاکستان جیتی جائے اس میں زیادہ تنز زیادہ ہے اور حقیقت نہیں ہے لیکن لوگوں کو خیال ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی آپ خوشکسمتی والے کام کر دیں کوئی سیمولیزم کر دیں مثل شیخ رشید جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ میں نے پہلی مرد واجہ سٹیڈیم میں بیٹھ کے مائچ نہیں دیکھا تو اس کے اوپر کس نے ٹویٹ بھی کیا جی کی شاہد اسی وجہ سے پاکستان جیت بھی گیا تو تواہم پرستی جو ہے جڑی ہوئی ہے تنز بھی اس کے ساتھ جڑا ہوئے تو دس وکٹوں کی ہندوستان کو شکست جو ہے بہت ضروری تھی دس وکٹوں کی شکست اس کے علاوہ ان کے موں بند نہیں ہونے تھے کچھ تین چار وکٹوں سے ان کا گزارہ نہیں ہونے تھا پوری دس وکٹیں جو ہیں میرے خیال میں وہ انہوں نے ان کو مکمل طور پر خاموش کیا اور تاریخی طور پر ہمیلیئیٹ کیا میں عمومن اتنے سخص الفاظ نہیں استعمال کرتا لیکن میں تنگ آ گیا تھا ان کے میڈیا کو دیکھ دیکھ کر ان کے ٹویٹس کو دیکھ دیکھ کر اور عجیب و غریب قسم کی باتیں اور ایسے وہ بات کرتے ہیں کہ جساں چاند کو آسمان پر انہوں نے نہیں لگایا ہوئے تو کال پہ ثابت ہو گیا کہ جو بڑھ بولے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے پاکستان کے سامنے اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ نیوزی لینڈ ہے میرے خیال میں نیوزی لینڈ کو بھی سبق سکھانے کی ضرورت ہے اس وائے سے نہیں کہ انہوں نے سیریز کینسل کی سیریز کینسل ہو جاتی ہے جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کو ضلیل کرنے کی کوشش کیا ہے میرے خیال میں اس کے لئے کوئی اپولوجی کافی نہیں ہے تو ہمارے نیوزی لینڈ کا میچ بھی بہت اہم ہے لیکن ہندوستان کے ساتھ جیتنا محنت کے جادو سے میرے خیال میں یہ کمال کی بات ہے